بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ آج میں گھر جا رہا ہوں سینئی ہے کہ رات کو دو بجے میں سویا ہوں اور صبح فجر کی جماز کے لیے اٹھا ہوں اس کے بعد سے نیند نہیں آرہی کیونکہ میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں بہت خوش ہوں انشاءاللہ آج میں جو ہے وہ پاکستان جا رہا ہوں تو گائیز ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا آخر تک دیکھئے گا امید ہے کہ آپ کو مزائے گا تو گائیز یہ دیکھیں پیکنگ ہو چکی ہے اور بس اب کیا سینے کے جمعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ نکل جانا ہے گائیز تو تیاری ہوگی ہے تو بھی میں نکلے لگوں اور اپنے روم تو گائیز تیاری ہوگی ہے تو بھی میں جا رہا ہوں ابھی جاؤں گا ایک دوست کے پاس تو وہاں پہ ہم بریک فاسٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں ایرپورٹ کے لیے نکلوں گا گائیز آج جمعہ ہے اور جمعہ والے دن دوہا میں کتر میں چھوٹی ہوتی ہے لوگ جو ہے وہ گھروں میں آرام کر رہے ہیں تو اتنا راشنی ہے روڈوں پہ گائیز بریک فاسٹ روڈا چلا جا روڈا چلا جب میں پہنچ چکا ہوں ہمد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں اور یہاں پہ ایک جمعہ کا ٹائم ہے تو بسجد میں میں آگے ہوں انشاءاللہ یہاں پہ جمعہ پر اور پھر اس کے بعد دو بجے کا ڈپارچر ہے تو انشاءاللہ اس میں جائیں گے گھار سلام آباد یہ بسجد ہے بہت ہی پیاری جیسے کوئی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو موٹن میں ڈالتے ہیں سیم اسی طرح کا ڈیزائن ہے ابھی جمعہ پڑا ہے اور ابھی میں جاؤں گا ائرپورٹ کے اندر اور مزید آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے ویڈیو میں سو گائز یہ بھی میں ائرپورٹ کے اندر پہنچ گیا ہوں اپنے ایمیگریشن کرانے کے بعد اور جیسے ہی آپ یہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں یہ ڈی آئی ای ایچھ آئی ہے یعنی کہ احمد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے کیونکہ یہ بھالو جو بندہ بھی یہاں سے جاتا ہے وہ اس کے ساتھ لازمی ایک پچر بناتا ہے اور یہ جو ائرپورٹ ہے یہ دو ازار اکیس کا دنیا کا سب سے ویسٹ ائرپورٹ ہے پہلے سے ملائشی آتا تھا لیکن ابھی یہ آتا ہے تو دیکھیں واقعی یہ بہت خوبصورت ائرپورٹ ہے ابھی میں جا رہا ہوں اپنے ائرکرافٹ کی طرف ٹرپل سیون ٹرپل سیون ٹو فی 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 یہ ڈیوٹی فری سبیہ جا رہے ہیں پشاور اور ہم دنوں کی سیم فلائٹ ہے ہاں سب نام کیا آپ کا شرافت شرافت کے ساتھ میں جا رہا ہوں ائرپورٹ سے پوری شرافت کے ساتھ چاہر دنوں کی سو گئیز جو میرا ائرکرافٹ ہے جس جہاز پہ میں نے سفر کرنا ہے وہ ریموٹ بے پہ ریموٹ بے کا کیا مطلب ہے بے وہ جب ہوتی ہے جہاں پہ جہاز جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کچھ جو ہوتی ہے ان کے ساتھ پی ایل بی لگا ہوتا ہے یعنی کہ پی سنجر لوڈنگ بریج ہوتا ہے والکل ٹرمینل کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈریک ٹرمینیل سے ائرکرافٹ کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن جو ریموٹ بھی ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ان بے کیو پر بس اس کے ذریعے لے کے جائے جاتا ہے ائرپورٹ سے اور بس اس کو کو بس کہا جاتا ہے تو ابھی ہم کو بس میں اپنے ائرکرافٹ کی طرف جائیں گے یعنی کہ کیو آر سکس فن ٹو جو کہ دوہ سے اسلام آباد جا رہی ہے اس کے اندر یعنی کہ جہاز تک پہنچنے کے لیے ہمیں کو بس استعمال کرنا پڑے جی یہ وہ بس ہے جس میں ہم آئے ہیں اور ابھی ہم بس کے اندر ہیں ابھی ہم جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں اور یہ جہاز کڑا ہے پیسنجر لوڈنگ برنج اس کے ذریعے ہم جا رہے ہیں اوپر جہاز کے اندر ہم جہاز کے اندر اپنی سیٹ کی اوپر اکراجمان ہو چکی ہیں ہماری جو سیٹ ہے وہ جہاز کی سب سے آخری سیٹ ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے تو ایک ہمارے پاس بلنکٹ ہے ساتھ میں ایک پیلو پیلو کے ساتھ یہ سیٹ ہے سیٹ بیٹھنے کے بعد یہ سیٹ بیلٹ ہم بند کریں گے سیٹ بیلٹ اور جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو یہ سامنے ہمارے ایل سی ڈی لگی دیا ہے اور اور کیا ہے اور اس کو ایسے کھولتے ہیں ایسے اور جو کھانا دیا جاتا ہے وہ یہاں پہ سرب کیے جاتا ہے یعنی کہ ہم رکھ کے کھانا کھاتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں چیز دی گئی ہے وہ ہے ٹریول ویڈ کانفیڈنس پروٹیکٹیو کیٹ اس کے اندر کیا کہا ہے ابھی دیکھتے ہیں سو اس کے اندر جناب ایک ہم سانیٹائنگ جل ہے دو تین چار گلوز اور ایک ماسک فیس ماسک یا ہماری سوایب میں فیس ماسک کے کوئی چیز بھی کام کی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم کو دیا گیا ہے ایک ہیڈ سیٹ جو ہم یہ اس کے ساتھ لگائیں گے ایل سی ڈی کے ساتھ اور اپنا سفر جو ہے وہ ایک مووی کے ساتھ انجوائے کریں گے سو گائزم ارو بلند یا پروش پرکو را موسیقی 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 برنامس بریانی جسا یہ سویٹ ڈش ہے اور یہ ایپل ڈیوز میں کام تمام کر لیوں مزہ آگئے مزہ آگئے مزہ آگئے مزہ آگئے مزہ آگئے مزہ الزوں گائیز اسلام آباد پہنچنے والے ہیں صرف سات منٹ بار پہنچنے والے ہیں اور پکستان ہمارک آئیا ہے کوئی مجھواما مجھواما مجھواما